اسلام علیکم ناظرین خبریں پڑھنے کی ذمہ داری ادا کرتا ہوں وہاں پر رات تین بجے ہمارے پاس یہ بیکنگ نیوز آئی کہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے وفاقی وزدر داخلہ نے کہ جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو گئے اس میں کتنی صداقت ہے خبروں میں ٹی وی چینلز کو تو یہ دے دیا گیا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں مذاکرات کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے حقیقت کیا ہے آپ کو کچھ اندر کی خبریں دیتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مذاکرات کامیاب ہو بھی گئے ہیں لیکن نہیں ہوئے لیکن کیوں نہیں ہوئے یہ وجوہات آپ کو بتائیں گے اور مذاکرات کے دوران آٹھ گھنٹے طویل جو مذاکرات تھے ٹی لپی کی جانب سے تحریکی لبیق پاکستان کی جانب سے کون کون سے علماء شامل تھے اور حکومت کی جانب سے کون شامل تھا اور ان مذاکرات کے درمیان جھڑپ کس کے درمیان ہوئے ہیں بہت سنگین دو جھڑپے ہوئے ہیں کچھ لوگ وہاں پہ ایسے موجود تھے جنہوں نے بیچ بچاؤ کرایا اور معاملہ رفت افا کیا ہے اور شیخ رشید احمد صاحب کو شدید تلخ قسم کی گفتگو بھی سننا پڑی ہے اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے میں پہلے اس حوالے سے ویڈیو کر چکا ہوں آپ کے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت میں اس وقت کیا ٹی لپی کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے کیا گفتگو ہو رہی ہے شیخ رشید صاحب جن پہ کافی تنقید ہوئی دبائی میں وہ میچ دیکھنے جانا چاہتے تھے اور شاید وہ نہیں گئے تو پاکستان میچ بھی جیت گیا وہ جاتے تو شاید معاملات اتنے اچھے نہ ہوتے بارال وہ نہیں گئے انہیں وزیراعظم دبائی پہنچے تھے وزیراعظم عمران خان جو کہ خود سعودی عرب میں موجود ہے عمرہ کی ادائیگی کے لیے کچھ اور بھی ان کی مصروفیات ہیں اوفیشل ٹور ہے انہوں نے شیخ رشید کو فوری طور پر یہ کہا کہ ٹی لپی سے مذاکرات کریں اور وہاں پر پہنچیں پاکستان وہ واپس آئے میچ سے پہلے ہی واپس آ گئے ان کے مذاکرات ہوئے یہ آٹھ گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے چھ گھنٹے مذاکرات ہوئے اور پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد دو گھنٹے مزید بات ہوئی ہے دونوں جانب سے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے علماء دین اس میں شامل تھے جو بریلوی مسلک ہے یا سنی مسلک ہے پاکستان کے اندر ان کے بڑے نام ہے ابو الخیر آپ کو بتا دیتا ہوں سروت اجاز قادری صاحب اس میں شامل تھے ان مذاکرات میں صاحب زادہ ابو الخیر زبیر صاحب اس میں شامل تھے حافظ حامد رزا صاحب اس میں شامل تھے حافظ زادہ میاں جلیل شرق پوری شامل تھے نظام سیالوی صاحب شامل تھے پیر خالد سلطان صاحب شامل تھے اور حامد رزا صاحب ان مذاکرات میں شامل تھے اور خود جو ساد رزوی صاحب ہیں وہ بھی ان مذاکرات میں شامل تھے نادر بلوش صاحب ہیں اسلام آباد کے صافی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو ان کا حوالہ دیا تھا یوٹیوب پر اپنے ویلوگز بھی کر رہے ہیں ٹیل پی کے حوالے سے ان کا بھی یہ دعویٰ ہے آئی ہیں گو کے حکومت کے کہہ رہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ساد رزوی سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ جیل جا کے ہو رہی ہے لیکن ساد رزوی سے مذاکرات اور دیگر جولماء کرام ہیں ان سے مذاکرات جیل کے اندر نہیں ہوئے بلکہ کہیں اور ہو رہے ہیں یہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں ساد رزوی صاحب براراست ان مذاکرات میں موجود تھے کافی تلق بھی تھے انہوں نے اطلاع یہ ہے ہمارے پاس کیا انہوں نے کافی ناراضی کا اظہار بھی کیا شیخ رشید صاحب سے اور ناراضی کی کی وجہ یہ تھی کہ جب شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ہم یہ بھی مان لیتے ہیں وہ بھی مان لیتے ہیں تو ساد رزوی اور دیگر جو علماء دین تھے انہوں نے کہا کہ گارنٹی کون ہوگی آپ کی طرف سے حکومت کے جانسے ماضی میں بھی آپ نے ایک ڈرافٹ سائن کر لیا تھا دونوں جانسے معایدہ تھا قرارداد پیش کی جائے گی سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا فرانس کے لیکن اس کے بعد ہوا کیا آپ اپنے ایک وعدہ بھی آپ لوگوں نے وفاد نہیں کیا یہ کہا گیا ہے ٹی لپی کے جانب سے دوسری جانب حکومت کی جانب سے بھی عادہ محتمال ہے میں نے کیوں کہا کہ مذاکرات بظاہر کامیاب ہو گئے ہیں لیکن کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے اور منگل تک کا وقت کیوں مانگا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا ہوتا یہ ہے کہ مذاکرات ہوتے ہیں حکومت وعد وعد ماضی میں کر لیتی ہے لیکن ان پہ عمل درامن نہیں ہوتا یہی کہا گیا ہے تحریک الہبیک پاکستان کی جانب سے بہت سختی سے کہا گیا ہے تلقلامی بھی ہوئی ہے دو دفعہ جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں پھر بیچ بچاؤ کر آیا گیا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے بار بار ٹی لپی نے کہا ہے کہ گارنٹی کیا ہے آپ جو باتیں کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب کو اور جب یہ بات ہوئی ساد رزوی صاحب کے حوالے سے کہ انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جائے تو اس پہ خاموش ہو گئے شیخ رشید صاحب اطلاعات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو تحریک الہبیک جو علماء جن کا میں نام لیا انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو اس مذاکرات میں کوئی بیچ کی راہ نکالنے کوشش کر رہے ہیں ایسے بھی علماء دین شامل ہیں جو بظاہر ٹی ایل پی سے وابستہ نہیں ہے لیکن میں نے وہ نام آپ کو گن کے سنوا دی ہیں کچھ ایسے بھی علماء تھے جنہوں نے بیچ بچاؤ کر آیا اور انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب پھر ساد رزوی صاحب کو آپ گرفتار جو کیا ہوا ہے انہیں فوری رہا کریں تو شیخ صاحب چپ ہو گئے ظاہر ہے وہ بے بس تھے اور شیخ صاحب کے بس سے باہر تھی یہ بات تو انہوں نے پھر منگل تک کا وقت دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ منگل کے روز ہوگا یہ کہ ہم وزیراعظم عمران خان صاحب آئیں گے ان کے سامنے میں سارا مدہ رکھوں گا انہوں نے مجھے بھیجا ہے آپ سے مذاکرات کے لیے وہ خود عمرہ کی ادایگیے کے لیے سعودی عرب کے اندر موجود ہیں دیگر مصرفیات ہیں اور منگل کے روز کابینہ میٹنگ ہوگی اس میٹنگ کے بعد عمران خان صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ سعاد رزوی صاحب کو کن شرائط پر اور کب رہا کیا جانا ہے یہ وزیر داخلہ جو شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے محلت مانگی منگل تک کی یہی وجہ ہے کہ دونوں جانب سے اعتماد کا فقدان ہے اسی طرح جیسے میں نے ٹی ل پی کا کہا کہ اعتماد کا فقدان ہے اسی طرح حکومت کے جانب سے بھی اعتماد کا فقدان ہے حکومت نے بھی شیخ رشید صاحب نے بھی یہ گرنٹی مانگ لیا ہے کہ اگر علماء کرام جو وہاں پہ موجود ہیں انہیں کہا ہے کہ اگر ہم سعاد رزوی کو رہا کر دیتے ہیں انیس نومبر پہلی برسی آ رہی ہے خادم حسین رزوی صاحب کی تو اس دن پھر آپ کوئی جلوس نکال لیں آپ اسلام آباد آ کے بند کر دیں آپ لاہور بند کر دیں اس قسم کی گرنٹی ہمیں کون دے گا کہ ایسا نہیں ہوگا اس کے وجہات یہ ہے کہ یہ جو ابھی اعتجاج ہو رہا ہے یہ چوبیس گھنٹے کا چوبیس گھنٹے تھوڑا کم تھا بہرحال جو حکومت نے ٹائم دیا تھا جو کمیٹمنٹ ہوئی تھی اس سے پہلے ٹی ایل پی نکل پڑی تھی پہلے اس سے اعتجاج شروع کر دیا تھا تو اس کو جواز بنا کر وفاق وزیر داخلہ شیعر رشید نے کہا ہے کہ پھر آپ کی جانب سے کیا گرنٹی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی ایسا عمل حکومت کے خلاف مستقبل میں نہیں کریں گے یا سعاد رزوی صاحب نہیں کریں گے تو اس پہ جو وہاں علماء کرام موجود تھے انہوں نے کہا کہ گرنٹی ہم سب لے لیتے ہیں ہم کوئی غیر قانونی کام آپ کے خلاف کیوں کریں گے کوئی ذاتی انات تو نہیں ہے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے بس جو قراردات اسمبلی کے اندر موجود ہے اس پہ آپ بحث کرا دیں اور یہ ابتدائی طور پر جو معاملات طے ہوئے ہیں پھر ٹی ایل پی نے یہ بھی اس میں مطالبہ رکھا کہ مذاکرات کی طرف ہم ضرور جائیں گے آپ کی بات بھی سنیں گے لیکن جو شیڈیول فور ہے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں جن ٹی ایل پی کے کارکنان اور علماء کرام پہ لگایا ہوا ہے کہ ان کی نکلوہر کا محدود اور دیگر چیزیں وہ فوری طور پر ہٹایا جائے اور جو گرفتار ہیں بے گناہ گرفتار ہیں انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے یہ ٹی ایل پی کے جانب سے مطالبہ سامنے آیا ہے اور ساتھ ریزی صاحب کے جانب سے جو مطالبہ سامنے آیا ہے فوری طور پر وہ یہ سامنے آئے شیخ رشید صاحب کو بڑی سختی سے کہا گیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کیونکہ ٹی ایل پی کا یہ دعویٰ ہے کہ گیارہ سے بارہ ان کے کارکنان شہید ہوئے ہیں البتہ حکومتی اس طرح ہے کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے حکومت اوفیشل کچھ بتا نہیں رہی اس حوالے سے اور جو صحافی ہم تک وہاں موجود ہیں وہ اطلاع دے رہے ہیں تو وہ بھی دس کے قریب بتا رہے ہیں کہ انسانی جانوں کا زیان ہوا ہے ٹی ایل پی کی جانب سے اور دو پولیس والے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ان کی بھی شادت ہوئی تھی اب ہوئی رہا ہے کہ سعاد رزوی صاحب نے اس پہ سختی سے کہا ہے کہ آپ جو فائرنگ کرنے والے تھے ٹی ایل پی کے کارکنان پر جو جانے ضائع ہوئی ہیں ان کے خلاف جب تک مقدمہ نہیں ہوگا جب تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی مقدمہ نہیں ہوگا کوئی قانونی چارہ جو نہیں کی جائے گی اور یہ بھی پتہ لگا ہے کہ انہیں فائرنگ کرنے کا حکم کس کی جانب سے دیا گیا تھا تب تک ہم مذاکرات آگے نہیں پڑھائیں گے یہ ابتدائی جو مذاکرات میں آپ کو اتا رہا ہوں اس میں یہ بات ہوئی تھی اس پہ شیخ رشید صاحب اگری ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم یہ امکاری بھی کرا لیتے ہیں مقدمہ بھی درج کروا دیں گے جو جو لوگ ہوں گے تو پھر بات آگے بڑی اب سعید رزوی کے حوالے سے جیسا کہ ویڈیو کا آغاز میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بتاؤں گا تفصیل سے تو وہ یہ ہے کہ سعید رزوی صاحب کے رہائی کے حوالے سے جو میکنزم ہے آپ کے علمے ہوگا کل راست سے خبروں میں چل رہا ہے جب سے شیخ رشید صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ڈیڑھ سو کارکنان ڈیڑھ سو تحریک لبیک کے کارکنان ایسے ہیں جنہیں حکومت کے جانب سے رہا کر دیا گیا ہے اور دیگر بھی کچھ ہیں گرفتار جنہیں رہا کر دیا جا گا شیڈیول فور کا بھی مسئلہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بھی ہٹایا جا گا اب صورتحال یہ ہے کہ سعید رزوی کے حوالے سے رہائی کے حوالے سے باقاعدہ پیپر پر دستخط کیے جائیں گے دونوں جانب سے گارنٹی چاہیے حکومت کو بھی گارنٹی چاہیے کہ سعید رزوی مستقبل میں ظاہر ہے مشروط ان کی رہائی ہوگی اور قانونی طور پر کیسے رہائی ہوگی چونکہ لاہور آئی کورٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لاہور آئی کورٹ فیصلہ دے چکا ہے سعید رزوی کو رہا کیا جا لیکن حکومت سپریم کورٹ چلے گئی تھی اب سپریم کورٹ میں جو درخواست ہے حکومت کی وہ اگر درخواست حکومت واپس لے لے گی تو ظاہر ہے سپریم کورٹ اس معاملے کو رفع دفع کر دے گا اور جو لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ پر قرار رہے گا تو سعید رزوی صاحب قانونی طور پر بھی آزاد ہونے کے لائک ہو جائیں گے قانون انہیں اجازت دے دے گا کہ وہ آزاد ہو سکتے ہیں تو حکومت کے پاس یہ تو سلوشن موجود ہے لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ سعید رزوی مستقبل میں ان کے خلاف کھڑے نہ ہوں جس کی وجہ سے وہ گارنٹی چاہتے ہیں اور دوسری جانب ٹی ایل پی گارنٹی چاہتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے وعدوں سے کئی مکر نہ جائے جیسے کہ میں نے حوالہ دیا پہلے وہ مکر گئے تھے پہلے انہوں نے کہا تھا کوئی لاتھی چارج نہیں ہوگا انہوں نے لاتھی چارج ہوا اور یہی وجہ ہے کہ دونوں جانب سے اعتماد کی فضاء بلکل فقدان ہے اعتماد کا اس وجہ سے تقریبا مرید کے پچاس سے کیاون کلومیٹر بنتا ہے لاہور سے وہاں آکے کارکنان بیٹھ گئے ہیں انہوں نے شیخ رشید نے کہا کہ وہ جو مرید کے سڑک ہے اسے بھی کھول دیا جائے تو میری اطلاعات کے مطابق جو اب تازہ اطلاعات ہے سڑک کارکنان نے کھول دیا البتہ انہوں نے کہا ہے منگل کے روز تک جب تک وزیراعظم نہیں آتے جب تک کیمنٹ کا اجراس نہیں ہوتا جب تک ساد رزوی صاحب کی جو رہائی ہے اس کے معاملات تیہ نہیں پاتے تب تک ہم یہاں بیٹھے رہیں گے کیونکہ ہمیں حکومت پر اعتبار نہیں ہے لیکن اب ساد رزوی کی کیمنٹ میٹنگ کے بعد رہائی کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی کا آغاز ہو جائے گا اور اس میں تقریبا دس دن لگ سکتے ہیں جو میری قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے ان کے مطابق کہ سپریم کورٹ سے درخواست دار ہے واپس لینی ہے حکومت نے ساد رزوی صاحب کو رہا کیا جا سکتا ہے اس پر آمادگی حکومت نے ضرور ظاہر کر دی ہے لیکن حکومت گارنٹی چاہتی ہے کہ مستقبل میں ساد رزوی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرے اس کے لیے دونوں جانب سے کوئی سائن ہوں گے کچھ گارنٹر ہوں گے حکومت کے جانب سے بھی گارنٹر ہوں گے اور ٹی ایل پی کے جانب سے بھی گارنٹر ہوں گے ٹی ایل پی بھی یہ چاہتی ہے کہ حکومت اپنے وعدوں سے اپنی گارنٹی سے ہم دھرنا ختم کر دیں تو دھرنا ظاہر ہے لوگوں کو موبیلائز کر کے اس طرح لانا سڑک پہ اتنا آسان نہیں ہوتا تو وہ بھی گارنٹی مانگ رہے ہیں تو ایک اسی طرح سٹام پیپرز جیسے پہلے سائن ہوا تھا اللہ کرے کہ یہ دونوں جانب سے اس طرح اس طرح جو معایدہ ہو رہا ہے اس پر عمل درامت بھی ہو جائے پہلے حکومت اس اس دستخط سے اس وعدے وعیدوں سے مکر گئی تھی اب دونوں جانب سے اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ایک ڈراپ ایک پیپر ہوگا جس میں شرائط دونوں جانب کیوں ہوں گے اس پر دستخط ہو جائیں گے اور اگلے دس سے پندرہ روز میں ساد رزوی صاحب کو رہا کر دیا جائے گا البتہ وہ کسی قسم کی مہازرائی حکومت کے خلاف نہیں کریں گے اس کے حوالے سے ان سے گارنٹی ریٹن میں ان کے سائن لیے جائیں گے یہ وہ مکمل معلومات ہے جو شیخ رشید صاحب اور ٹی لپی کے درمیان رات کو مذاکرات ہوئے ہیں وفاق وزیر داخلہ نے دعویٰ تو کر دیا تھا ٹی وی کے اوپر کہ جی مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں لیکن اصل کہانی یہ ہے اعتماد کی فضاء جو ہے وہ نہیں ہے دونوں جانب سے فقدان ہے اعتماد کا وہ بھی مرید کے اپر بیٹھے ہیں ظاہر ہے ساڑھے تین سو کلومیٹر ہے مرید کے سے اسلام آباد وہ اسلام آباد کی طرح موف کرتے ہیں اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں خدا نہ کریں کیونکہ دونوں جانب سے جانب کا زیان ہو رہا ہے تو پھر بھی تین روز لگ سکتے ہیں مزید وہاں پہنچنے میں ظاہر ہے وہ پیدل آئیں گے تو اس وقت جو ٹی لپی کے کارکنان ہے بڑی تعداد میں وہ مرید کے یعنی پچاس کلومیٹر دور لاہور سے اور جی ٹی روڈ کی طرف وہ موف کر رہے ہیں اور تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر سوہ تین سو کلومیٹر اسلام آباد سے فاصلے پہ وہ بیٹھے ہیں منگل کے روز تک بیٹھے رہیں گے جب تک وفاقی کابینہ کا فیصلہ نہیں ہوتا اور وزیر آزم ساد رزوی کی رہائی کے حوالے سے اجازت نہیں دیتے قانونی کاروائی آگے کیا ہوگی میں آپ کو میں نے تفسیر سے بتا دیا ہے کہ کس طرح یہ عمل مکمل ہو پائے گا حکومت کے لیے لیکن اب دیکھیں حکومت کی جانب سے گارنٹر کون ہوں گے اور ٹی لپی کے جانب سے گارنٹر کون ہوں گے یہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں تیہ ہو جائے گا اور پھر میں آپ کو تفسیر سے آگا کروں گا کہ اب اس معاہدے کو جو حتمی شکل دیج گئی ہے تو وہ کب سے نافذ العمل ہوگا امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور ٹی لپی کے حوالے سے جو معلومات جاننا چاہتے ہیں کہ مذاکرات ظاہر ہیں جو مین سٹیم میڈیا ہے اس پہ یہ مکمل معلومات نہیں چلایا جا رہی ہے صرف اترہا جا رہا ہے کہ کچھ ایک کل ادم تنظیم جو ہے اللہ علیہ وسلم